آج کی تو رات متقاضی بھی تھی کیونکہ آج اکتیس دسمبر دوہزار اکیس ہے اور رات کو بارہ بجے انشاءاللہ دوہزار بائیس شروع ہو جائے گا اس ہیپی نیوئیر کی رات میں جو کچھ پوری دنیا کے اندر تفانے بدتمیزی اور بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے ظاہر ہے اسلام تو اس چیز کو سپورڈ نہیں کرے گا ہماری بدقسمتی ہے کہ اس سال تو سعودی عرب میں بھی وہ سب کچھ ہو رہے ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا بھار کے اہلِ عدیث جو ہی سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں کسٹوڈین ہیں کتاب و سنت کی دعوت کے سب کو سامت سونکے ایک دو بولے بھی ہیں وہ بھی بڑے کنٹرول انداز میں تاکہ ان کے بڑے بزرگ بھی ناراض نہ ہوں جن سے وہ ریال لے کر کھاتے ہیں وہ بڑا افسوس کا مقام ہے رہ گیا ہیپی نیوئیر پہ کسی کو کوئی میسج کر دیتا ہے تو اس میں کوئی شریک رفت نہیں ہے یہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جن کے اوپر کوئی بدد کا فتوہ لگے بدد کی جو ڈیفنیشن ہے بخاری اور مسلم میں نبیل اسلام کی الفاظ ہے جو ہمارے دین میں جو ہم نے چیزیں تعلیم کی ہیں ان میں کوئی چیز داخل کر دے تو وہ بدد ہے یعنی اگر کوئی فجر کے دو کی بجائے تین فر شروع کر دے یا ربیل اول شریف میں وہ سنبار کے دن کا روزہ تو ظاہر ہے کہ پورا سال ثابت ہے سیم مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام فرمائے اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کی خوشی میں نبیل اسلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے لیکن کوئی اس کے اندر ایڈیشن کرتے ہوئے اور کوئی اپنی اکٹیوٹیز جاری کر دے ایسی تو وہ ہوں گی بدات نیو ہی ائر کو منانا ایک دنیاوی اکٹیوٹی ہے جس طرح کے ہیپی بردے کوئی منان لیتا ہے کرسمس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے غلط عقیدہ اس میں کلیم کرتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا نا اوضب اللہ مرزا کے ان کا تو ہی عقید ہے پروٹیسٹر تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام خدا ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں دو نہیں شرک کر رہے ہیں ہیپی نیوئر کا کوئی میسیج کر لیتا ہے تو کوئی شریفت اس کے اندر نہیں ہے نہ اس کی کوٹینشن لینے کی ضرورت ہے